اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر کشند رحمان اور آج ہم سیکنڈ چپٹر کے فرسٹ لیکچر بیولاجیکل ایمپورٹنس آف وارٹر کے باب کو پڑھیں گی یہ بیولاجیکل ایمپورٹنس آف وارٹر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوڑا سا بے گراؤن سمجھنے اور زمین ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا اور آسمانوں سے پانی اور رزق اتارا جاتا ہے ایک سائنسی تیری یہ بھی ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ زمین کا نہیں ہے یہ زمین سے ایک پانی سے بڑا گلیشئر ٹکرایا ہے اور اس کا پانی زمین پہ اتارا گیا تاکہ اس میں زندگی بھروان چاہے اور یہ لائف کہیں باہر سے آئی ہے اچھا ایک اور بھی زبردست بات یہ ہے کہ پانی اپنے ساتھ چیزوں کو ریکارٹ کرتا ہے پانی کرسٹلز فارم میں آ جاتا ہے پانی ہگزاگونل کرسٹل بناتا ہے پانی بڑی زبردست چیز اس لیے ہے کہ یہ واحد چیز ہے کہ جو تین حالتوں میں پائی جاتی ہے ایک ہی وقت میں زمین پر ویپرز میں سولیڈ یعنی آئیس میں اور لیکوڈ یعنی واٹر کی شیف میں پائی جاتی ہے تو پانی کو ابھی تک سائنٹس صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی توڑی کوشش کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے کورس میں ہے بس اتنا توڑا سا گریب کر لیں باقی پانی جو ہے وہ پانی ہے اس کو سمجھنا ابھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے بیالاجکل ایمپورٹنس اپورٹر میں لائف ایز ایمپوسیبل تو کریٹل آف لائف ایز وارڈ سائنس کی ایک تیری ہے کہ جب بیگ بینگ ہوا سب کچھ بنا گریوی بنا اور یہ گریوی بنا تو وہاں پہلا لوکا بنا اور پہلا لوکا سے پھر آرکی اور بیکٹیویا بنا بہت دفعہ یہ بات دور آ چکے ہیں تو یہ بیسیکلی لائف ایمپوسیبل تو لائف کو اوریجن بھی پانی سے ہے لائف کو سسٹین بھی رکھ کر پانی سسٹین بھی پانی کرتا ہے جو بروٹان آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے پانی سے جو اکسیجن آتا ہے تو آپ جو سانس لیتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے اس اے بائی پروڈک فوٹو سینٹس اس میں پانی سے جو چیز آتی ہے کسی سے آپ کہتے ہیں انزائمز کے لیے پی ایج ضروری ہے وہ کہاں سے آتی ہے پانی سے اب اگر سالونٹ کے حالت میں نہ ہو تو کیا کوئی چیز ریئر کر سکتے ہیں تو کون یونیورسل سالونٹ ہے پانی ہے اے بائی پی بنائے گا پانی پروٹان گریڈین بنائے گا پانی جو پروٹان جائیں گے تو وہ پانی سے نکلتا ہے آکسیجن کو ایکسپٹ کر کے پانی بنتا ہے پوٹو سینٹس اس میں آکسیجن پانی بناتا ہے ہلز ری ایکشن وہاں پر ہوتا ہے پی ایچ آپ کے انزائم کے بغیر آپ کے لائے ایک سیکنڈ کے لیے پاسیبل نہیں ہے یہ پانی کرتا ہے تو میرے رب نے جو فرمایا وہ بس آخری بات ہے اس سے آگے بیچے کچھ نہیں ہو سکتا تو سیونٹی دو نائنٹی پرسنٹ وارٹر پروٹوپلاس میں موجود ہے اب پراپرٹیز آف وارٹر کی طرف آتے ہیں پولر نیچر آف وارٹر اب پولر نیچر یہ ہے کہ آکسیجن کا مالی کیول دو لون پیرز کے ساتھ اور ہائیڈروز کے ساتھ پارشن پازیٹیو اور پارشن نیگٹیو یہ بانڈنگ کر کے اس کو ایک پولر نیچر دیتا ہے اس میں پولیریٹی آ جاتی ہے اور جو پولیریٹی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس میں بہت سے پراپرٹیز بھی آ جاتے ہیں اور جو پولیریٹی آ جاتی ہے تو یہ یونیورسل سالمنٹ بھی ہو جاتا ہے پانی اپنے اندر سب چیزوں کو ڈیزالب کر لیتا ہے نمک ہو کے شگر ہو شربت ہو کے روح افضار مطلب شربت ہو یا کچھ بھی ہو تو یہ اس کو ڈیزالب کر لیتا ہے تو پانی ایک یونیورسل سالمنٹ ہے پھر کوہیسیو اور اڈیسیو فورسز یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیئے کہ کوہیسیو فورسز اور دوز فورسز اٹریکشن بیٹوین سیمیلر مالیکیو جو ہیں یعنی وارٹ وارٹ اٹریکشن یہ ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہے اور یہ ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے اس میں سبس ٹینشن بھی ہے اس میں کوہیسیو فورسز بھی ہیں اس میں اڈیسیو فورسز بھی ہیں اڈیسیو فورسز جیسے وارٹر مالیکیو کا سیلیلوز کے ساتھ سیلیلوز ایک پولر مالیکیو ہے وارٹر ایک پولر مالیکیو ہے تو یہاں ان کے درمیان اٹریکشن ہوتی ہے اور اس کو اڈیسیو فورسز کہتے ہیں دہ آٹریکشن بیٹوین ٹو ڈیسیمیلر مالیکیوز اسی قرحہ ہائی سپیسیفک ہیٹ اب ہائی سپیسیفک ہیٹ بہت ضروری ہے ہم توڑا پانی لوز کر کے زیادہ ٹیمپریچر لوز کریں گے پاک پلانٹ توڑا سا ٹرانسپیریشن کر کے سارا دن دوپ میں بغیر چطری کے کڑے رہتے ہیں اور آگ نہیں پکڑتے کیوں یہ ٹرانسپیریشن کی وجہ سے ہے اسی وجہ سے ایک پلانٹ دس ٹنگ ایسی کے برابر کولنگ دیتا ہے جب اس سے ایک لٹر سے ایک گرام ویبرز اڑتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سارے چیزیں لے کر جاتے ہیں یہ ہائی ہیٹ اپ اپورائزیشن میں پڑھیں گے اور ہائی سپیسیفک ہیٹ یہ ہے یہ ہیٹ اپ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ وٹ اس ہائی سپیسیفک ہیٹ تو ایمونٹ ریکوائیڈ ٹو رائیز ٹیمپریچر آف ون گرام وارڈر بائی ون ڈگری سنٹی گریٹ یہ ہائی سپیسیفک ہیٹ ہے جو کہ اس کو یہی وجہ ہے کہ اپنے اندر زیادہ ابزارب کرتا ہے اور اپنے اندر زیادہ چینجیں ابزارب کر کے زیادہ ہیٹ ابزارب کر کے اتنا بڑھتا نہیں ہے اچھا ہائی ہیٹ آف ویپورائزیشن اب ویپورائزیشن کے لیے میں پہلے بھی اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہائی ہیٹ آف ویپورائزیشن یہ ہے کہ جب ٹرانزیشنل سٹیٹ میں وارڈر ٹرانزیشنل سٹیٹ میں ہوتا ہے سو ڈگری سنٹی گریٹ سے سو ڈگری سنٹی گریٹ ویپر میں کنورٹ کرانے کے لیے اس کو اتنی کلو جول کی پر گرام کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ بتا چکا ہوں کہ ایک لیٹر سے جب ایک ایک گرام ویپورس بنیں گے ویپورائزیشن ہوگی تو اس کا ایک ڈگری سنٹی گریٹ تیمبریچر لو ہو جائے گا تو ہم سے جب پسینہ اڑتا ہے تو پر کے پر گرام ہاں اتنی ضرورت ہوتی ہے تو ایک گرام ایک لیٹر کا ایک ڈگری سنٹی گریٹ کم کر دیتا ہے اسی طرح پلانٹ جب ٹرانسپائریشن کرتے ہیں تو یوں لائف لائف پاسیبل ہے کیونکہ اس کی ساری پراپرٹیز فیور کرتی ہیں لائف کو تو وَجَعَلَّا مِنَ الْمَاءِ اِقُلِّ شَيْءٍ خَيْءٍ اِبْسُلُوبْ ٹرُوتھ تو وَاٹر جو ہے وَاٹر ایکسپائنڈ ایڈ لو ٹیمپریچر اب یہ بھی ایک بردست پراپرٹی ہے کہ جب یہ برد بنتا ہے وَاٹر تین سیٹس میں ہوتا ہے نا پور ڈگری سنٹی گریٹ پر جی ہیلیس ہوتا ہے اور اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے وہ آئیس اوپر چلا جاتا ہے اب آئیس جو ہے یہ ہیٹ انسولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے آئیس ہیٹ انسولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ نیچے لائف پاسیبل ہے اور نیچے اوپر آئیس بن جاتی ہے نیچے زیادہ تک آئیس نہیں بنتی تو پولز کے اوپر جتنے بھی جائے منفی میں ٹیم پریشر چلا جائے نیچے اتنا پانی ہوتا ہے گہرے جیلوں میں کہ وہاں پر لائف سسٹین ہو سکے اور پھر جب زیادہ ہوتا ہے تو تب یہ ایک چکر لگاتا ہے وارٹر اپنے روٹیٹ کتا ہے تو آکسیجن اور کارڈن ڈائٹ سائٹ ایسے روٹیٹ کرنے لگتے ہیں آئینائزیشن آف وارٹر آئینائزیشن آف وارٹر جب وارٹر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور ہائیڈرکسل بنا دیتا ہے تو اس میں الیکٹرک کنڈکٹیوٹی آ جاتی ہے اور یوں وارٹر کا جو ہے وہ ریاکشن آسان ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے چیزوں لائف کے لیے یوں پاسیبیلٹیز آ جاتی ہیں ایک اور چیز ہے کنڈنسیشن یعنی جب دو مانومر مل کر ایک پولیمر بناتے ہیں دو مانومر مل کر ایک ایسا پولیمر بنا دیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنڈنسیشن ہے اور اس کے نتیجے میں وارٹر کا مالیکیول بن جاتا ہے وہاں ایک سے ہائیڈرکسل آ جاتا ہے ایک سے ہائیڈروجن آ جاتا ہے اور وارٹر کا مالیکیول ریموو ہو جاتا ہے تو اس پراسسس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں اور ایک ہے ہائیڈرولائیسس وارٹر سپلیٹس ہو کر کہتا ہے کہ اب بڑوارہ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو ایک مانومر اور دوسرے مانومر جدا ہو جاتے ہیں تو ہائیڈرکسل جس سے آیا ہوتا ہے اس کو واپس چلا جاتا ہے اور ہائیڈروجن جس سے آیا ہوتا ہے اس کو واپس چلا جاتا ہے باقی تو کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہوں گے تو ہائیڈرالیسس اور کنڈنسیشن میں باقی ابھی پانچ لیکچرز ہمارے آ رہے ہیں کروہیڈریٹس، پروٹینز، لیپیڈز، نوکلک ایسٹ اور کنجوگیٹڈ مالیکیولز کا یہ وقتاں بہتاں ہم کرتے رہیں گے بناتے بھی کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے گا اور اگر فیس بوک دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا چاہے ہیں تو فالو کر سکتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین موسیقی